علماری کا بود انت راجنات کو ہوا ڈرابنا انو گونڈل سہر میں کرائے کے مکان میں استھائی ہوئے انت پیسے سے سکھچک ہیں انت اسکول میں کافی لوگ ٹیچر ہیں اسکول میں پڑھانے کے بعد وہ بچوں کو اپنے گھر پر ٹیوسن بھی پڑھاتے ہیں گھر اب تو ان کی ساتھی بھی ہو چکی ہے پر جب وہ ایک کماری تھے تب انہیں اپنے کرائے کے گھر میں ایک بیہت بیانک انوہ ہوگا تھا ایک سام جب وہ اپنی آرام کرسی پر بیٹھ کر سوستا رہے تھے تب ہی اچانک ان کی علماری کے دروازہ اپنی آرام سے پھڑ گیا اس آواز سے وہ چوک گئے انہیں کافی ڈر محسوس ہوا چونکہ اس سام وہاں کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی اور وہ گھر پر اکیلے ہی رہتی تھے وہ اٹھ کر علماری کا دروازہ پھر سے بند کر کرسی کی اور جانی لگی تب ہی انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے ان کا نام پکارا اور وہے آواز اس علماری کے اندر سے آ رہی تھی اس گھٹنا سے انہت بری طرح ڈر گئے انہیں وہیں کھڑے کھڑے پسینی آنے لگی اور وہے بری طرح کھاپنے لگی درتے درتے انہوں نے پیچھے مر کر دیکھا تو علماری کا دروازہ دیری دیری ہل رہا تھا جیسے کہ اندر سے کوئی ڈکھا دے رہا ہو کھاپ کے مارے کھاپتے ہوئے انہت تھوڑی دیر عجیب نجارہ دیکھتے رہے تبھی اچانک علماری سے گاڑا گاڑا کالا دھوہا وہاں آنے لگا یہ سب پارلوکی گھٹنایں دیکھ کر اندر کی چیخ نکل گئی اندر دوڑ کر گھر کے باہر آ گئے اور ساری باتیں اپنے پلوسیوں کو بتانی لگیں اندر کی پلوسی ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان سب نے وہاں جو بھی دیکھا اسے دیکھ کر سب کی فوس اڑ گئے کمرے کی چھت پوری طرح سے کالی پڑ چکی تھے علماری کے دونوں دروازے اکڑے ہوئے تھے اور سارا سامان جمین پر نیچھے بکھرا ہوا تھا لوگ کچھ سمجھ پاتے ہیں اس سے پہلے ہی وہاں رکھی علماری دھڑام سے جمین پر آ گیری اندر کے ساتھ ساتھ اب سبھی لوگ اس بھرتحہ اندروں سے گھڑا گئے اور باہر کی طرف بھاگے کچھ لوگوں کو بھاگتے بھاگتے ایک چیخ سنائی دی چلے جاؤ سب پر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی حمد نہیں کی اس خوپناک انوہوں کی قارن اندر بھری طرح بیمار پڑ گئے اور کچھ دن کے لیے اپنے گاؤں اپنے ماتا پتا کے پاس لوٹ گئے جب وہ گندل باپس لوٹے تو کبھی اس گھر میں باپس نہیں گئے اور کسی اور محلے میں رہنے لگے کیا تھی اس خوپناک گھٹنا کی بجے محلے میں رہنے والے بجرگوں سے پتا چلا کہ وہ مکان انگریجے کو جمانے کی بنی ایک حویلی کو توڑ کر بنایا گیا تھا کہتے کہ اس حویلی کا مالک بہت قرور انسان تھا اور ایک بار اس نے اپنے نوکر کو چلا کر مار ڈالا تھا اور اس کی اجلی لاس اس الواری میں چھپا دی تھی مکان مالک نے بھی کبھی وہ الواری پیلوگ نہیں کی تھی لیکن اندر راجنات کے مانگنے پر انہوں نے وہ الواری اسے دے دی تھی اور ساید اسی قارن نوکر کی آتما ناراض ہو گئی تھی اور یہ خوپناک درابنی گھٹنا گھٹ گئی